خان صاحب تو آج بھی فائنل کال دینے کی بات کریں کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے خان صاحب جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف میں نے تب کہا اور میں نے شوقترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استقام نہ رہا اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑے گا ہماری معاشت پہ فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن انانس کیے جائیں جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بران بڑھتا جائے گا جس طرح کہ ہمیں دوار سے لگایا جا رہا ہے کیسز کی بارش ہوئی ہوئی ہے کبھی دہشتگردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس اور ہر دوسرے دن کوئی نئی ایف آئی آر کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے یہ زیادہ تیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام تو خان صاحب یہ گفتگو سنتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو ابھی ریورز گیر کے لیے تھوڑا اور وقت درکار ہے ایک جانب خان صاحب کا تھوڑا تھوڑا مدہم ہوتا ہوا لبو لہجا دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی بڑی معنی خیز گفتگو حکومتی حلقوں میں تشویش کے اشارے دے رہی ہے وہ ایکسٹینشنٹ کو گناہ اور خان صاحب کو اب بھی لادھلا سمجھتی ہیں یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں اگر یہ لادھلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو دیل کرنا یوں اس یہ کام ہے دیل کرنا یوں اس یہ کام ہے وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا انسونگر کرایا ہے آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے عمران خان کا جو لادھلا پن ہے اس کو پرٹیکشن دینے والے اگر اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں ایک خاتون جج کو آپ اس کی تظلیل کرے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بعد میں آپ آ کے معافی مانگے تو یہ تو چیز ایکٹیکٹیبل نہیں ہے نحال حاشمی کی طرح تلال چودری کی طرح دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بچارہ اگلے پانچ دس سال کے لیے ڈسکوالیفائے انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا یہ انقلاب جس کی ابھی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے آج پھر اپنا سیوی لے کے گھوم رہے ہیں بے ساتھیاں ڈھونڈ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑے پنجاب اسیمبلی توڑے کے پی کی اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں مجھے حکومت سے اس بات کا شکوا ہے ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جرم سے رنگے ہوئے ابھی تک کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر اگلیہ کے اوپر بہت بڑا پیسٹن مات شہباز شریف شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لئے سمرخن میں موجود ہے اور ان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی خوشگوار اور اچھی تصویریں یقینا نہیں کہ بڑا اچھا شگون ہے وزیر آزم چینی صدر سے بھی ملیں گے بھارتی وزیر آزم سے مسافہ بھی ہوا ہے غیر رسمی ملاقات کے حوالے سے بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہا تو ناظرین یہ بھی جا رہا ہے کہ شہباز شریف شنگائی جلاس کے بعد لندن بھی جائیں گے اب نواز شریف سے ان کی روٹین ملاقات ہوگی یا وہ کوئی بڑا پیغام لے کر جا رہے ہیں یا بڑا پیغام لے کر آئیں گے